اصل میں جس زمانے میں لاؤڈی سپیکر نہیں تھا تو کیا اس زمانے میں لوگ ثواب سے محروم تھے تو جو بھی جماعت میں شامل ہو جائے اس کو اس نماز کا پورا ثواب ملے گا اس لیے کہ سنت مکبرین کو کڑا کرنا یہ بھی سنت ہے تو جتنے بھی لوگوں چاہے امام کی آواز آئے یا نہ آئے پھر تو یہ قانون بنایا جائے تو زہر کے نماز میں کیا ہوتا ہوگا آپ کا اثر میں کیا ہوتا مطلعہ کہ محروم ہوگئے آپ تو پھر تو ثواب سے جبکہ اس میں قرآن نہیں کی جاتی بلند آواز تو جتنے بھی لوگ جماعت میں ابھی تھے ذرا پرشے بڑھ لیں پھر آپ کے بھی سوالات لیں تو جتنے بھی لوگ جماعت میں شامل ہوں ان سب کو ثواب دے گا حضرت قیاس کس کو کہتے ہیں اور کون علماء اکرام قیاس کرتے ہیں دیکھئے ہمارے یہاں دین کا ماخذ چار چیزیں قرآن مجید حدیث اجماع امت اور قیاس اس کا صحیح معنی میں حق مشتہد کو ہے قیاس کی کئی قسمیں موجودہ زمانے میں کچھ مسائل ہوں تو اکابر علماء اس میں بیٹھ کر قیاس کر سکتے ہیں مثلاً جو تیشودہ اصول ہیں ان کو تو نہیں چھیڑا جائے گا اب اس کی ضرورت اس زمانے میں کیسے پیش آئی ایک آدمی قتل کرتا ہے آلہ قتل خنجر ہو یا پسٹول ہو یا بندوق ہو اور قتل کرنے کے بعد اس سے وہ آلہ برامت بھی ہو جائے جس کو تازیرات پاکستان میں تیرہ ڈی کے نام سے اس پر وہ دفعہ لگتی ہے تین سو دو قتل کی دفعہ ہے اور آلہ قتل برامت ہونے پر تیرہ ڈی لگتی ہے اب مجھے بتائیے کوئی آدمی کسی کو گاڑی سے کچل دے تو کیا کریں گے آپ امام عاظم کا قول لائیں گے امام شافعی کا لائیں گے کیا کریں اب علماء قیاس کریں کہ اس کی نیت پر قرائم کو دیکھیں گے کہ اس نے پھانسی سے بچنے کے لئے کسی گمارا یا اتفاقاً حادثہ پیش آیا اب قیاس کریں گے ایسی جو نئی چیزیں ہیں ان پر قیاس کیا جائے گا جیسے اتنی شاندار مزدیدیں اُس زمان میں نہیں بنتی احادیث مقدسہ میں دیکھ تو جس وقت باریش ہوتی تو باریش کا پانہ بھی پانی جو ہے وہ بھی ٹپکنے لگتا اب قیاس کی آباد کے علمانے کے مزدیدیں جو ہیں وہ پوختہ ہونی چاہیے یہ محراب جو ہے یہ کسی زمانے میں نہیں تھی وہاں محراب سے مراد مزدید کا سینٹر ہوا کرتا سب سے پہلے مزدید کی محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یعنی وہ وہ مسال لیکن جو تیشودہ مسال ہے اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے جس پر علماء کا اجماع اس لئے اس کو قیاس کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں اور اس کا اس کے بنیاد دو حدیثیں ہیں ایک حضرت ماز ابن جبل سے ہیں رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے ان کو یمن کا قاضی بنایا ایک حصے کے قاضی ماز ابن جبل تھے رضی اللہ عنہ ایک حصے کے قاضی حضرت ابو موسیٰ عشری حضور علیہ السلام نے اب ان کو رخصت کیا یہ ان کے لئے جو کہتے ہیں نا قیاس کوئی چیز نہیں ہے بس قرآن حدیث اس کے علاوہ کچھ نہیں مانی یہ ان کے لئے میں ارز کر رہا حضور علیہ السلام نے ابو موسیٰ عشری سے پوچھا کہ فیصلے کیسے کرو گا کوئی قضیہ آئے تو انہوں کا پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھوں گا فرما اگر قرآن میں نہ ملے وہ مسئلہ تو کیا کرو کہا پھر میں حدیث نبوی میں دیکھوں گا حضور علیہ السلام کی حدیث فرما فرض کرو کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جو قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں اور یہ بات کس نے کہی حضور علیہ السلام تو اس سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کئی مسائل قرآن میں نہیں ہیں اور کئی مسائل حدیث میں نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لئے قرآن اور حدیث جو ہے وہ کافی تو یہ بات جو ہے ان کی درست نہیں پھر کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہ مسئلہ تو قرآن کی نس کے بھی خلال اتی اللہ اتی الرسول وہ اولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولی الامر منکم تو یہ اولی الامر تیسرا کہاں سے آ گیا یہ تو قرآن مجید میں ہے آپ کہتے ہیں یہ قرآن اور سنت کے علاوہ تو کوئی چیز جائز ہی نہیں آپ کیا اس سے دلال کرنے کے لئے تو اب یہ یہ اولی الامر منکم کہاں سے آئے عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اولی الامر سے مراد کون ہے صاحب اقتدار صاحب حکومت زرداری صاحب یوسف گلانی صاحب کون ہے اولی الامر تو عالی حضرت فرما اولی الامر ہر دور کے علماء حقانین علماء حقانین جو ہیں وہ اولی الامر ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے اور اس کے بعد میں ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کو ایک پرچہ لکھ کر کے دیا کہ اطاعت کرو اولی الامر کی یعنی میں بادشاہ ہوں حالانکہ بادشاہ اسلام تھا نیک تھا سمجھدار تھا سنی تھا ہنفی تھا بیو شمار مہمات اس نے سر کی ہندوستان کو فتح کیا مولانا روم جیسے صوفی نے کئی صفات محمود غزنوی پر لکھیں اس کی عدالت اس کی دیانت اس کی شرافت تو کتنا بڑا آدمی تو بزرگ کو خط لکھا کہ آپ اطاعت کریں اولو الامر کی تو بزرگ بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست کہنے لے کہ بھائی ابھی تو اللہ اس کے رسول سے فرصت نہیں ملی تو تمہاری بھاری تو بعد میں آئے تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر ان سے عقیدت سے ملا اور ملنے کے بعد اس نے کہا آپ میرے لئے دعا کریں تو اس زمانے کے بزرگوں کو دب دبا یہ تھا فرما میں ہر فجر کی نماز کے بعد سارے مسلمین کے لئے دعا کرتا ہوں تو مسلمان ہیں کہاں کہاں تیرے بلئے دعا ہو جاتے اب وہ سر ہو گیا کہ نہیں کوئی اسپیشل میرے لئے دعا کر دیں باقی سب کے لئے تو کرتے ہیں میرے لئے کوئی علیدہ دعا کر تو بہت جب اس نے تنگ کیا تو انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا انہ کا محمود فرما جا تیرا خاتمہ محمود ہوگا یعنی تیرا خاتمہ بلخیر ہوگا یہ دعا دے کر اس کو رخصت کی اب آئیے حضور فرما تھی اگر قرآن میں نہ ملے حدیث میں نہیں ملے تو کیا کرو تو حضرت ابو موسیٰ عشری اور بلکل وہی حدیث ماز ابن جبل سے رضی اللہ عنہما کہ حضور پھر میں یہ کروں گا کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اب قیاس کروں گا کہ اب رائے قائم کروں گا اپنی کے قرآن اور سنت سے قریب تر کیا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں سمجھ گئے کوئی قرآن سنت مسئلہ نہ ملے تو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور اس پر وہ قیاس کرے گا اور اس کے بعد ہے اجمائی امت اب کوئی احمق کھڑا ہو جائے اجمائی امت کیا ہے میں کھڑا ہو کر جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں ایک آدمی کھڑا ہو جائے مولا نے یہ کیا کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں کہ جمعہ پڑھا رہا ہوں کہنے لے کہ بخاری کی حدیث سے ثابیت کیجئے کہ آج جمعہ کونسے حدیث سے ثابیت کریں گے کونسے سیاستہ کی کتاب لائیں گے کہ آج جمعہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس بھئی قرآن میں جمعہ کی فضیلت تو ہے یا ایوالذین آمونو اذا نودی علی صلاة میں یوم الجمعہ تفاسعو اللہ ذکر اللہ وظہرول بھئی لیکن آج کیسے ثابیت کریں گے کہ جمعہ کا دن کیا دلیل ہے آپ کے پاس اجمائی امت کے علاوہ کہ پسکستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہندوستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ بار والے بھی کہتے ہیں جمعہ ادھر والے بھی کہتے ہیں جمعہ تو اس سے انحراف کریں اور کوئی شخص یہ کہے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا نام روزہ اور جو روزہ رکھتے ہوں اس کا نام نماز ہے کیا مان لیں گے آپ اس کی بات اجمائی امت سے انحراف بسا اوقات اجمائی امت سے انحراف کفر تک آدمی کو لے جاتا ہے تو یہ اس کی تعریف ہے سوال تو بہت ہی مختصر ہے آپ کا لیکن جواب اس میں بہت طویل ہے بڑی بڑی اس پہ کتابیں بھی لکھیں گے فقہ حنفیابے کے قیاس اور اجماع امت کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ امام کعبہ اور امام مدینہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے حالے ہیں یہ ہم اس کو بتا چوں کہ آپ انٹرنیٹ کے تفصیل سے سن لیجئے وہ چونکہ ہمارے مذہب کے نہیں ہمارے مسلک کے نہیں ہیں وہ ہمارے بے شمار ایمہ اور بے شمار علماء کے قاتل ہیں جب انہوں نے مکہ مکرمہ کو ٹیک آور کیا مدینہ مناو کا ٹیک آور کیا ہمارے علماء جو سنی تھے سلطنت عثمانیہ ان کو مسلح پر زبا کیا کعبہ شریف حرم شریف میں قتل عام کیا آپ تاریخ پڑھنا چاہیں علام مفتی عبدالقیم صاحب رحمت اللہ علک تاریخ ند و حجاز کا مطالعہ فرمائیے اور یہ بڑی تفصیل سے ہم نے کئی دفعے ہماری سائٹ آپ لکھ کے لیے آئی اہلِ سنت ڈاٹ نے اولا آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ اس پہ یہیں جو سوالات ہوتے ہیں اس میں آپ تلاش کر لیں تفصیل سے ہم نے اس کا جواب دے دیا دوسرا سوال یہ ہے حضرت کہ جیسے اب مسجد کا جوہنا جیسے دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے پھر ان کی مسجد کے حوالے سے کیا حکم ہے کیونکہ قرآن شریف مسجد منعفقوں کی مسجد تو مسجد نہیں کہتا کہ آپ آئے پہلی مرتبے پچھلا سارا ہتاب شکانا چاہتے ہیں آئے پہلی مرتبے آپ دیکھئے بے دینوں کی مسجد ایسے جیسے گھر ہوتا اس میں نماز پڑھنے کا سواب مسجد کا سواب نہیں مثل مکان لہٰذا کوئی مسجد اگر اہلِ سنت نے بنائی اور وہ قابض ہوگا جیسے ہماری مسجد سی پی برار یہ سب بنانے والے اہلِ سنت کے تھے یہ بعد میں اس پہ قابض ہوگا بنائی تو ہم نے ابھی بھی اس مسجد میں دو قبریں بنی ہوئی دو قبریں ابھی بھی بنی ہوئی نواب زادہ کیا نام صدیق علی خان جو وزیرِ آزم کے پرسنل سیکرٹی جب ان کو گولی لگی پنڈی میں تو جس کے گود میں وہ گرے ہیں وہ نواب صدیق علی خان یہ سی پی برار سوسائیٹی نواب صدیق علی خان صاحب نے بنایا ان کی بیگم تھی خرشیدہ بیگم یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ آبادی یہ ایک خرشید بیگم گرز کالیچ کی یہ آبادی تو دونوں کی قبریں ان کی مسجدیں بنی ہوئیں یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ سننیں اور صدیق علی خان صاحب جو تھے میں ان کو ذاتی طور پر جانتا تھا وہ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ کے بڑے معتقی تھے ناکور کے رہنے والے تھے اور ہر سال شاہ فیصل کالونی میں ایک ارس ہوتا تھا بابا تاج الدین رحمت اللہ کا اس میں ہماری تینوں کی شرکت ہر سال ہوتی ہے میں ہوتا ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح الدین رحمت اللہ اور نواب صدیق علی خان صاحب تو انہوں نے قبضہ کر لیا ایسی مسجد میں نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے چلی مسجد میں آپ نے نماز پڑھ لیا مگر ان کے پیشے نماز ہماری نہیں ہوتی تو کوئی کلئر کٹ بات ہے اس میں کوئی زبردستی نماز ہماری آپ زبردستی کس کے پیشے پڑھوانگے بھئی جب تک ہم مطمئن نہیں ہمارا کوئی سنی امام ہو اگر ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہم مطمئن نہیں ہیں ہم اس کے پیشے نماز نہیں پڑھتے کسی طرح شکوک اور شبہات کی چیز کو کیوں حاصل کرے ہیں ہمارے بازار میں آپ سودا لیتے ہیں کسی چیز میں کوئی تشکیق ہو جائے کوئی شبہ ہو جائے آپ اس کو نہیں خریدتے تو نماز جیسی اہم عبادت ہم مبام طریقے سے کسی کے پیچھے کیسے ادا کریں سنت اہلے سنت کے پیچھے پڑھیں اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا کوئی پنچائد بھی نہیں ہوگی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگا اچھا یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مکان کا کچھ حصہ قرائے پر دیا تو دیکھیں مکان جو قرائے پر ہو یا دکان جو قرائے پر ہے اس کی مالیت پر زکاة نہیں چاہے وہ کتنی مالیت کا مکان ہو اور دکان ہو اب جو قرائے آ رہا ہے تو جب آپ حساب کریں زکاة دینے میں تو اس میں قرائے کو بھی شامل کر لیں یعنی جو بھی نقدر قم آپ کے پاس ہے یہ تو نہیں کہ علماری میں آپ نے خانے ارلگ رکھوں کہ تنخاہ کے یہاں پیسے ہوں گے بیپاری کے یہاں پیسے ہوں گے دکان کا قرائے اس قانے میں ہوگا مکان کا اس قانے بھئی سارا ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے اب جب زکاة کا وقت آ جایا تو جتنی مجموعی رقم ہے اس کا ڈھائی فیصد نکال لیا جائے اور قرائے کہ قرائے جو مکان جو اس پہ زکاة نہیں بلکہ جو قرائے مل رہا ہے اس کو آپ حساب میں لگائیں کیا آپ مسجد کی چیزیں مثلا پنکھے دریان وغیرہ امام و موزن ذاتی استعمال میں لاسکتے ہیں دیکھئے مسجد میں پنکھا دریان تو بہت قیمتی چیز ہے مسجد کی جھاڑو بھی امام موزن استعمال نہیں کر سکتا جو مسجد کے لئے ہے تو مسجد کی جھاڑو جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہوگی لہٰذا جو مسجد کے لئے چیزیں وقف ہیں وہ مسجد ہی کے لئے ہیں اس کا بیرونی استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہوگا اب دیکھیں اگر اس کا دروازہ کھولا جائے ایک جگہ کہیں دعوت ولیمہ ہو دریان کم پڑ گئیں آجائے مولانا کہ بھائی مولانا جانماز دے دو بھائی ذرا دس بیس روپے لے لے نا مہمان جو وہ روٹ پہ بیٹھے ہوئے تو جانماز بھی چلی گئے کہیں شادی ہو رہی ہے اسپیکر خراب ہو گیا بھائی مولانا ذرا ایک گھنٹے کے لئے اسپیکر دے دو پچاس روپے لے لی جے گا تاکہ ہماری تقریب منقد ہو جائے تو یہ ایک بازار اور بزنس بن کر کے رہ جائے گا لہذا مسجد کی کوئی چیز بیرون مسجد استعمال نہیں ہوگی اللہ اس کے چند اس کے استثنات مثال کے طور پر امام کا مکان ہے مسجد کا ہے یا موزن ہے پانی مسجد کے لئے آرہا ہے امام کو ایک نلکہ دے دیا جائے پانی استعمال کر یہ اس کے لئے جائے مسجد کے بجلی کا استعمال یہ اس کے لئے جائے یہ مسجد کی کمیٹی اور جو متولی ہو وہ بیٹھ کر کے تیہ کریں کہ کون کون سی ریائت جو ہے وہ مولانا صاحب کو دی جائے لیکن ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے دریان استعمال کریں یا مسجد کے جانماز استعمال کریں بہت سارے حضرات میں نے دیکھا کہ عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز ہے مسلح کی ضرورت ہوتی عیدگاہ مسجد کی جانمازیں لے جاتے ہیں یا امام کا مسلح جو عیدگاہ لے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ناجائز ہیں مسجد کی ملکیت مسجد میں ہاں یہ کب ہوگا یہ بھی بہت آخر میں ہمارے ایک بہت فاضل تھے علامہ مفتی تقدس علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی آج سے کوئی چالیس سال پہلے یہ فتوہ دیا وہ یہ تھا پھڑ جائیں پنکھے خراب ہو جائیں اب یہ سڑ رہیں اور برباد ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے اب ان کو اگر بیچ کر وہ پیسہ مسجد میں لگا دیا جائے تو اس میں حرج نہیں تاکہ وہ نقصان ہونے سے بچ جائیں مثال کے طور پر قالین ہے پڑے رہیں گے تو ہر ایک کیوڑہ لگ جائے گا تباہ ہو جائیں گے مسجد کو نقصان ہوگا کسی کو بیچ دیا جائے اور اس میں بھی ترجیح اس کو رکھی جیسے ٹین کی چادریں ہیں پکی چھٹ ڈل گئی کوشش کریں کہ یہ چادریں کسی مسجد والے کو بیچی جائیں تاکہ اس سے وہی اللہ کے گھر میں استعمال دریاں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ تباہ ہو رہی ہیں تو بیشنا ہے تو مسجد کو بھیجیں کوئی ایسا سامان جہاں وہاں بھی اچھے طور پر استعمال ہو اور یہ بھی اس لئے کہا گیا تاکہ مسجد کا نقصان نہ ہو ایک اور بات یہ قرآن مجید فرقان حمید لوگ ایسا لے سواب کے لئے رکھ جاتے ہیں اور بات جائے کہ اس پہ محور بھی لگتے ہیں وقف اللہ کہ اللہ کے لئے وقف ہے یہ مسجد کے محور بھی ہے جیسے ہمارے یہاں یہ میمن مسجد مسلم دین گانڈرنے کے لئے وقف ہے ٹھیک اب آپ بہت ساری مسجدیں دیکھیں جہاں ہزاروں قرآن مجید رکھے ہوئے پڑھنے والے ہزاروں نہیں اب کیا ہوگا کیا کیا جائے قرآن مجید کا تو علماء نے اس کے لئے بھی فتوہ دیا کہ اصل میں دینے والے کی نیت چونکہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ بچے اسے تلاوت کریں بڑے تلاوت کریں تو اس سے سواب ملے گا تو یہ کسی مسجد میں اگر قرآن مجید نہ ہوں تو ایسے قرآن مجید جو ہمارے یہاں زیادہ تعداد میں ہیں اور جس کا استعمال نہیں ہے ان کو اگر مدرسے میں پڑھنے کے لئے دی دیا جائے یا مسجد میں پڑھنے کے لئے دے دیا جائے کیونکہ بنیادی کام تلاوت کرنا ہے قرآن مجید سے اور ہمارے یہاں اضافی طور پر ہیں اس لئے اس کے دینے میں بھی شرن حرج نہیں دیکھئے ہمارے نزدیک بہت ممکن ہے کہ یہ بات بری بھی لگے ہمارے یہاں قوالی مزامیر کے ساتھ حرام اس پر آلہ و فاضل بریلوی نے اپنا فتوہ احکام شریعت میں تفصیل سے فتوہ لکھا ایک بات ایک رسالہ سمہ ایک عالی حضرت کا فتوہ ہے اسی قوالی پر جیسے لوگ کہتے ہیں خاجہ غریب نواز قوالی سنتے تھے وغیرہ وغیرہ اس میں تمام مشاعر کے چشت کے پورے حوالے دیئے ہیں اور انہیں کہا کہ مزامیر حرام دھول دبلے سارنگی یہ حرام لہٰذا ہم ہمارے یہاں سے یہی فتوہ جاری ہوتا ہے کہ قوالی سننا منع ہے اور اگر بغیر مزامیر کے ہو تو آپ سن سکتے ہیں وہ بلکل ایسے جیسے کہ نات خانی ہوتی ہے اس لئے بچنا چاہیے میں تو اس لئے بتا رہا ہوں کہ سلسلہ چشت کے بزرگ کون ہے خاجہ غریب نواز تو اعلیٰ حضرت نے خاجہ غریب نواز کا نظام دین اولیہ قطب دین بختیار کا کہ رحمہم اللہ ان کے فتوے لکھے ہیں کہ مزامیر حرام یہ دھول دبلہ یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں حرام اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباد جا رہے تھے اور کہیں سے بانسری کے آواز آ رہی تھے عبداللہ ابن عباد انہیں کان میں انگلیاں رکھ لیں اور وہ موسیقی کے آواز انہوں نے نہیں سنیں اس لئے بچنا چاہیے آپ بولیں